نواز شریف اور مریم نواز کچھ دیر بعد وطن واپسی کے لیے ایون فیلڈ سے ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے نواز شریف اور مریم نواز نجی پرواز سے لندن سے لاہور روانہ ہوں گی جبکہ نواز شریف کا دورہ تین ہفتوں پر مشتمل تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ برطانیہ سوئزر لینڈ اور امریکہ میں قیام کیا گیا برطانیہ میں پارڈی ورکر سمت مختلف ملاقاتیں بھی کی گئیں نواز شریف کی جانب سے مزید بات کر لیتے ہیں ڈیریکٹر انٹرنیشنل افیرز حسیب ارسلان ہمیں جوائن کریں گے حسیب بتائیے گا جی بالکل تقریباً تین ہفتے کا یہ نواز شریف کا دورہ تھا جس میں انہوں نے پہلے مرحلے میں برطانیہ پھر اس کے بعد امریکہ اور اس کے بعد یورپ کا دورہ کیا یورپ میں مریم نواز نے بھی جن کو جوائن کیا جہاں پہ مریم نواز کے دورہ وہ چیک اپ ہوا اور اس کے بعد دوبارہ وہ برطانیہ آئے اور یہاں پر آ کے انہوں نے سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر انہوں نے بہت کھل کے بات چیت کی پاکستان میں تھے تو ایک تنقید کی جاتی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں آتے اور وہ بول نہیں رہے انہوں نے ہر چیز کے اوپر بڑی کھل کے بات کی اور جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اس کے بعد لننن میں انہوں نے پارٹی ورکس اور پارٹی کنونشن سے بھی خطاب کیا جس میں مریم نواز نے بھی شرکت کی اس کے بعد پچھلے دنوں میں جو خوضہ عاصف کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس پر نہ تنقید کی بلکہ ان کو ہدایات جاری کی کہ وہ اس کو ایکشن لیں اس پر خود اس کی کمپلین کرائیں جس کے نتیجے میں کل جو ہے انہوں نے ہائی کمیشن جا کر پولیس کو وہاں پر بلا کر اوفیشلی کمپلین بھی لانچ کی سو ایک بڑی ایک دلچسپی صورتحال رہی سارے دنوں میں ہر آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی نظر آتی رہی امریکہ میں بھی انہوں نے پارٹی ورکس سے ملاقات کی اور اب تقریباً تین ہفتے کا اپنا یہ دورہ جو ہے وہ مکمل کر کے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ایون فیل ہاؤس سے روانہ ہوں گے ہیترو ائیپورٹ کی طرف اور جہاں ایک نیجی پرواز سے جو ہے وہ واپس ہو گئی